متحدہ قومی مومنٹ شبہ خواتین کی انچارج اور اکنے قومی اسمبلی کشور زہرہ اور شبہ خواتین کی سینٹرل کورڈنیشن کمیٹی کی عراقین نے خوشی شاہ کے بیان کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کی ہے اپنے بیان میں کشور زہرہ نے کہا کہ لفظ مہاجر کو گالی قرار دینے والے خوشی شاہ یہ نہ بھولیں کہ یہ مہاجری ہی تھے جن کے عبا ازداد نے جانی و مالی قربانیہ دے کر صدیوں سے غلامی کا شکار سندھ کے لوگوں کو آزاد وطن دے کر غلامی سے نجات دلائی خوشی شاہ اور ان کے جیسے دیگر متعصب لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم مہاجروں کی توہین اور تزلیل کر رہی ہیں اور ان کے اس نفرت انگیز بیان سے کیا پاکستان کے لیے قربانے دینے والے لاکھوں مہاجروں کی روح میں تڑپ اٹھی ہے خوشی شاہ کی جانب سے مہاجر لفظ کو گالی قرار دینے پر ایمکی ایم کی رہنما کشور زہرہ نے کہا کہ یہ مہاجر قوم کی کھلی توہین اور تزلیل ہے جبکہ سینیٹر مولانا تنمیر حق تھانوی کا کہنا تھا کہ قرآن سنت اور صحابہ کرام سے نسبت رکھتا ہے اپنے بیان میں ایمکی ایم رابطہ کمیٹی صبح خواتین کی انچارج ایم این اے کشور زہرہ نے لفظ مہاجر کو گالی قرار دینے کی شدید مضمت کی ان کا کہنا تھا کہ لفظ مہاجر کو گالی قرار دینے بارے خوشی شاہ یہ نہ بھولیں کہ وہ یہ مہاجر ہی تھے جن کے اباؤ اجداد نے جانیوں والی نقصانات اور قربانیاں دے کر صدیوں سے غلامی کرشکار سن کے لوگوں کو آزاد وطن دے کر غلام سے نجات دلائی انہوں نے کہا کہ خوشی شاہ نے لفظ مہاجر کی توہین کر کے کسی ایک مہاجر نہیں بلکہ پوری مہاجر قوم کے جزبات کو ٹھیس پہنچائی ہے لفظ مہاجر گالی نہیں بلکہ خوشی شاہ اور ان جیسے متاثر لوگ شاہ لطیف کی اس امن و محبت کی دھرتی پر ایک گاری ہیں جو اپنی نفرت اور تاثر کے ذریعے سن میں نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں